آج ہم بنائیں گے بھنڈی آلو کی سبجی جو کھانے میں بہت سوادشت لگتی ہے تو یہاں سرسوائل گرم ہو گئی ہے کڑائی میں اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس میں جوائن ڈالا ہے اور لیسون کی کلی ڈالی ہے اور تھوڑی سی ہری مرچ ڈالیں گے تھوڑی دیر چٹکنے دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پیاش ڈالیں گے اور تھوڑی دیر بھوننیں گے اس کو دھیمی آج پہ اس کے بعد تھوڑے سے آلو ڈالیں گے کٹے ہوئے ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کرتے ہوئے بھوننیں گے پھر کٹی ہوئی بھینڈی ڈالیں گے اور سبھی کو اچھی طریقے سے مکس کرتے ہوئے بھوننا ہے اس کے بعد تھوڑے سے مکس کرتے ہوئے بھوننا ہے اس کے بعد ایک ٹوڑا لیا ہے کٹا ہوئے اس کو ڈال دینا ہے اور سب کو اچھی طریقے سے مکس کرتے ہوئے دیمی آج پہ بھوننا ہے جب اس طریقے سے ہماری سبجی دیرے دیرے بھوننے لگ جائے گی تو اس میں ایک چمچ حلدی پاورڈ ڈالیں گے ایک چمچ مرچ پاورڈ ڈالیں گے لال مرچ ایک چمچ دھنیا پاورڈ ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے سواہد انسان نمک ڈالیں گے سب کو مکس کرتے ہوئے دیرے دیرے بھوننا ہے تو اس طریقے سے جب ہماری سبجی دیرے دیرے میکس ہونے لگیں گے تو تھوڑی دیرے اس کو بھونتے رہنا ہے دیکھیں ہماری سبجی دیرے دیرے بھوننے لگ گئی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانے ڈالیں گے اور تھوڑی دیرے اور بھونیں گے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہماری سبجی بننے لگ گئی ہے اب تھوڑی دیر ڈھک دیئے تھے اس کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہماری سبجی بن کے دیرے دیرے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے کٹوری میں نکال لیتے ہیں تو ہماری بھنڈی آلو کی سبجی بن کے ریڈی ہے بھا بھنڈی کھٹ